ہلو ویورز آج ہم پڑھیں گے جنرل سائنس کلاس 7th unit number 3 part number 16 reproduction in plant plant میں افزائشن نسل کمنٹس کریے یہ اور دارات ہوئے چیتہ سودہ کمزہی ہے بتائیے آپ کہاں سے ہے پیج نمبر 37 آج اس کا آخری question ہے آخری ویڈیو ہے define pollination what is the different agent of pollination pollination کیا ہے اور اس کے مختلف agent کیا ہے like کس کس طریقے سے pollination ہوتی ہے pollination the transfer of pollen grain from enter to stigma is called pollination there are different kind of pollinations the transfer of pollen grain pollen grain جب enter سے stigma میں جاتا ہے اس کو pollination کہتے ہیں enter سے stigma میں pollen anach like dana کی منتقلی کو pollination کہتے ہیں there are different kind of pollination یہ مختلف قسم کی pollination ہوتی ہے pollination by insects okay pollination by insects insects sit sit on one flower and then on another so it bring pollen grain from one flower to another and do the pollination pollination by insects pollination by insects insects sit on one flower insects ایک ایک پور پر بیٹھتے ہیں and then another اور دوسرے پور پر بیٹھتے ہیں and bring pollen grain grain from one flower to another اور ایک پودے سے دوسرے پودے کو pollen grain لے جاتے ہیں and do pollination اور اس طرح pollination ہوتی ہے پور پر بیٹھتے ہیں پھر اسے اٹھ کر دوسرے پور پر جاتے ہیں تو اس کے پہروں کے ساتھ pollen grain چمنٹ جاتے ہیں اور وہ دوسرے پور تک پہنچ جاتے ہیں فیٹھتے ہیں یو گون گلدتا چی کی نکے تیتری پہ یوگانی کی نی پولن گارن ہے پھر پوری late اور طرح combat کی نی پولن گارن ڈے یو گلدتا پورے پور پورن کھلاپپر پور کی نی D νیو گلدتا ہے پولن گارن پورو کہیں پولن گارن پورن گرن پورنگ گارن پورنگı پورن گارن چمٹ جاتے ہیں تو دا فیدر آب دا برڈز پرنڈوں کے پرو کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور پر پرنڈ دوسرے پول میں جاتا ہے اور پرنڈہ دوسرے پول میں جاتا ہے اور پولینیشن شروع ہو جاتی ہے ایک چیز مرک ہے جو گل بان کھیجی ناگا تول پول انگرین ناگا وزر پرون خلی اور پولینیشن پولینی ناگا پولینیشن ستارٹ کی پولینیشن بائی وینڈ هوا کے ذریعے پولینیشن The pollen grain blow by the wind and reach to another flower Pollen grain ہوا کے ذریعے دوسری دوسری پول میں پہنچ جاتا ہے Pollen grain باندے چکل ہوا راشی پالگل سر اجنگی ہوا پہ ذریعے واندے Pollen by water پانی کے ذریعے پولینیشن Pollen grain پولن گرین پانی میں تیرتا رہتا ہے اور پانی اس کو لے جاتی ہے دوسرے پول تک تو اس طرح پولینیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کلاس 7 یونٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 4 کا نام مجھے تو یاد نہیں ہے کیا ہے یونٹ نمبر 4 اس کے بعد ہوگا تو دعا میں ضروریات کی رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ پامان